ڈرائنگ سیٹنگ اینڈ شو آن میپ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں آٹو کیڈ سویل 3D میں سروے کا امپارٹنٹ پارٹ اور اس میں ہم سروے کے متعلق بہت ساری چیزیں سیکھیں گے اور دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو کیڈ سویل 3D جو کہ آٹو کیڈ کا لیٹس ورجن ہے اس میں بہت سارے آپشنز ہیں ہمارے لیکن اس میں کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ریجسٹر ورجن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر بھی اب بہت ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آن لائن آپ کو ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی میں کوئی نہ کوئی جتنی ہو سکے میں ٹرائے کروں گا جسٹ ایک انٹرودکشن تو آپ کو ہو جائے کہ یہ آن لائن ہے اس کو کس طرح سے جیسے یہ میرے پاس ڈرائنگ آئی ہے اس میں سے مجھے پتا کیسے چلے گا کہ یہ جو لوکیشن ہے وہ میری صحیح لوکیشن ہے یا نہیں صحیح لوکیشن نہیں ہے یا میرا پاس یہ کچھ چھوٹا سا روڈ ڈیزائن کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے اور کوئی روڈ یہاں پہ یہ بھی ڈیزائن کرنا ہے تو یہ روڈ مجھے کیسے پتا چلے گا مجھے یہاں تو ادھر جانا پڑے گا یا میرے پاس یہ ریفرنس ہے تو اس کے ساتھ میں گوگل میپ سے یا گوگل ارتھ سے میں کر سکتا ہوں تو گوگل ارتھ کو میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا مجھے پہلے سب سے پہلے ہم جائیں گ گوگل میں اور اس کے بعد گوگل ارتھ پرو ہم لکھیں گے جیسے آپ یہاں پہ لکھیں گے گوگل ارتھ پرو تو یہاں پہ تاپ پہ ارتھ ورجن اور گوگل ارتھ کا آ جائے گا اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ اس کو ڈیسٹ یہ اس طرح سے آپ کا کھل جائے گا تو ارتھ ورک پرو آن ڈیسٹ ٹاپ تو اس کو آپ کلک کریں گے یہ آپ کو نیچے لے کر جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں ڈاؤنلوڈ ارث پروان ڈیسٹ اپ اور اس کے بعد آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر کے یہ انسٹال کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کا اس کا کچھ شیپ نظر آئے گا اور تو یہ اس طرح سے کچھ اوپن ہوگا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہوئے تو یہاں پہ آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ لے میں منامہ سرچ کر کے دیکھتا ہوں اور یہ میں سرچ بار کو سرچ بار میں لکھتا ہے اور یہ کلک کیا تو اس طرح سے مجھے یہ اپنی لوکیشن پہ لے کر جائے گا تو یہ تو ہو گیا اس کا انٹرفیس اور اس پہ سارے یہاں پہ یہ گریڈز جو ہیں یہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ آٹو کیڈ سویل 3D کی کس طرح سیٹنگ کریں اب اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے آپ اپنے آٹو کیڈ سویل 3D میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ اس کو ٹاپ پہ نا یہ جو جگہ ہے آٹو کیڈ یدے اے 360 اور یہاں پہ آپ اس کو سائن ان کریں گے میں نے سائن ان کیا ہوا یہاں پہ اس لیے سائن اٹ لکھا رہا ہے لیکن یہ سائن ان کرنے کے بعد آپ اس کے بعد پاسورڈ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے سائن ان کے اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہے تو آپ سمپل جیسے آپ جی میل کا کریٹ اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ جی میل کی کوئی بھی آپ اس کو دے دیں گے آپ جی میل کی اس کو آئی ڈی دے دیں گے اور یہ اس طرح سے آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ سے آپ پاسوارڈ ڈیفائن کریں اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ ان ہو جائیں گے اس کے بعد جیو لوکیشن یہ سائن جو بلو ہے یہ تب نظر آئے گا جب آپ اس میں آپ ہوں گے جب آپ یہ سائن ان کر دیں گے اگر سائن ان نہیں ہوگا تو یہ آپ کے پاس کنیکٹ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس ایک تو سائن ان کرنا ہے آپ کو نیٹ چاہیے اور گوگل ارث پرو آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو اور انسٹال بھی ہو تو یہ ساری تینوں چیزیں ہو یعنی گوگل ارث پرو اس کے بعد سائن ان ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس نیٹ کنیکشن بھی اویل بل ہو تو آپ اس کو اوپن کر کے اور جیو لوکیشن میں چلے جائیں گے تو آپ کو اس طرح سے کچھ آئیکن دکھائے گا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا میپ آف ہے تو اس کے پہلے ہم کچھ ڈرائنگ کی سیٹنگ کریں گے یاد رہے گے ہم نے لازٹ ٹائم ہم نے جب انیچلی سیکنڈ ہمیں لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے تو میں نے بولا تھا کہ اس کی سیٹنگ بہت ہیزی ہے اور ہم کوئی کامپلیکیشن کے بغیر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر اس ٹائم ہم یہ ساری سیٹنگ میں جاتے تھے تو ڈیفینلی آپ ڈیس اٹ ہو جاتے تھے یہ اتنی لمبی سیٹنگ تو اس کی شروعات میں ہم نے تھوڑی سیٹنگ کی تھی اب باقی جو سیٹنگ رہتے ہیں ہم یہاں پہ جائیں گے ڈرائنگ سیٹنگ میں اور یہاں پہ ہم اس کی سیٹنگ کریں گے یہاں آپ کو یاد ہوگا یہ یونٹس ہم نے سیٹ کیے تھے اور یہاں سکیل اور ڈگری ہم نے سیٹ کر دیا تھا تو سب سے پہلے تو ہم ڈیو جی ایس کو مارکنگ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے گے یہاں پہ آپ کو ڈیو جی ایس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ آپ کے روڈ کی لائن ہے جو آپ کو سروے ملا ہے تو آپ اس کو ڈیو جی ایس کے ساتھ آپ چیک کریں گے بعد میں ہم اس کو اور بہرین پہ لے کر آئیں گے لیکن اس کا کیوں ڈیو جی ایس اور یہ کتنا فرق آتا ہے قریب وہ میں آپ کو دکھانے کے لئے صرف اس میں جا رہا ہوں ڈیو جی ایس ایٹی فور ڈاٹم میں اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ گوگل ارت میں یہاں پہ کچھ گرڈ ہوتے ہیں تو وہ گرڈ ہے بہرین کون سی جگہ پہ ہے تو بہرین ہمارا ہے تھرٹی نائن این میں یہاں سے آپ اس کو اوپن کریں گے اور تھرٹی نائن این میں چلے جائیں گے تھرٹی نائن نارت میں ہم نے سیلیٹ کر دیا تو اپلائے اور اوکے کریں گے تو آپ کا میپ آن ہو جائے گا میپ آن ابھی آپ کی سیٹنگ ہو گئی ہے لیکن یہاں سے آپ کا میپ آف ہے تو یہاں سے اس کو ایریل میپ ہے آپ روڈ بھی میپ نکال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ آف بھی کر سکتے ہیں تو ہم جاتے ہیں اس کا ہم نے میپ آن کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں و جی ایس کے ساتھ ہمارا روڈ یہاں پہ جو لے آؤٹ ہوا ہوا ہے یہ میرا سروے ہے اور یہ روڈ ہے تو میچ نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہر ملک نے اپنے اپنے کے بونڈری کے اندر اس میں جو ایرر آتا ہے جو سکیل فیکٹر کے ساتھ پیرابولک جو ارث ہے اس کو ایڈجسٹ کر کے ایک لوکلی گریٹ کریئٹ کیے ہیں تو آپ جس الائے کے میں دیفنیلی وہاں پہ آپ کا ہوگا یہ جو 39 این ہے یہ خبر دمام اس طرح سعودی کا کچھ ایریا اور بہرین یہ الائے کے سارے جو ہوتے ہیں یہ میرے کھال میں کتر بھی 39 این میں آتا ہے تو یہ گریٹ بھی آپ میں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے گریٹ میں گوگل ارث میں جا کے آپ پہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جس کنٹری میں ہے تو پاکستان میں تو آپ کو تین چار گریٹ پڑیں گے تین گریٹ شاید پڑتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو گریٹ سیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ جیسے یہ ایریل اب میں اب یہاں پہ دوبارہ سیٹنگ میں جاتا ہوں اور میں اس کا لوکل گریٹ سیٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ روڈ ابھی میچ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ و جی ایس پہ ڈیزائن نہیں ہوا ہے یہ لوکل گریٹ میں میرے پاس سروی آیا ہے تو میں اس میں جاؤں گا ڈرائنگ سیٹنگ میں اور یہاں سے میں جاؤں گا بہرین میں تو بہرین تھوڑا اسی ایسی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بالکل آپ مل جاتا ہے بہرین بی کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں اوپن کروں گا اس کا بہرین گریٹ اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ بہرین گریٹ اور یہاں پہ بہرین یہ دیکھیں گے اگر آپ نے اور کوئی یہ لائن پوری ہماری سینٹر لائن پہ فٹ ہو گئی ہے اور کیونکہ یہ ہم نے لوکل گریٹ میں ڈیزائن ہمارے پاس سروی آیا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور اگر آپ نے روڈ اس میں سے چھوٹا دیزائن کرنا ہے تو آپ اس کو سیمپل یہاں پہ میپ کے اوپر ہی اوپر آپ یہاں اپنے سرویر کے ساتھ کنیکٹ کریں اور یہاں سے آپ پی آئی اور پی آئی کر کے آپ یہاں سے یہاں سے میں نے دیکھیں کہ یہ میں نے ڈیزائن کیا ہے یہ یہاں پہ میں کوئی پی آئی جھم reco جتے ہیں انتBER طریقے کار اس کے بعد آپ اگر آپ اپنے کچھ ایسی ایریا کا صرف پرنٹ نکالنا ہے تو یہ میپ آپ آف کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جیو لوکیشن میں جائیں گے اور یہاں پہ کیپچر کریں گے یہاں پہ آپ یہ کیپچر ایریا کریں گے تو مجھے اتنا سا کیپچر کرنا ہے اس کے بعد آپ میرے جو میپ ہے اس کو آف کر دیں گے تب بھی آپ کا وہ ایریا جو آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے وہ رہے گا اور یہاں سے آپ اس کو پرنٹ بھی نکال سکتے اور پرنٹ تو اس طرح سے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ کا یہ میپ آپ کے اپنے پروجیٹ پہ دیکھ سکتے کہ گوگل ارٹھ آپ کے دکھائے گا کہ آپ جو پروجیٹ ہے آپ کا جس لوکیشن پہیں اس کو آپ ایزلی ویریفائی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ